بھائی ہماری لات جو ہے وہ انڈیا کے جو لات ہے نا اس سے اچھی اٹھتی ہے تو اس میں کیا کمال ہے وہ چاند پر چلے گا ہے ہم تو لات ان سے اچھی اٹھاتے ہیں نہیں اگر یہی سوچ ہماری رہے گی آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو لات بھی نہیں اٹھیں گی اور لات وہ اٹھائیں گے بھی نہیں ہماری کل کو دونوں لاتیں اٹھیں گی تو پھر کیا رہے گا مجھے جہاں تک لگتا ہے نا ایک ان کا ایجوکیشن لیول اچھا ہمارے سے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا ان سے کمپیرزن ہی نہیں بنتا شو بیز میں ہمارے سے آگے ہیں میڈیکل فیلڈ میں انجنگ فیلڈ میں ٹھیک ہے ایون کہ ان کی بکس ہم پڑھتے ہیں یار اچھا ہمارا کمپیرزن ہی نہیں بنتا دیکھیں یہ سب ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے نا ریال میں یہ ریالسٹک خبر نہیں ہے یہ سر لائیو دکھایا گیا ہے سر لائیو تو کچھ بھی آپ جو ہے اس کو دکھا سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں کتنا اتنا بڑا گرافک ڈیزائنر بیٹھا دنیا میں ٹھیک ہے آپ پاکستانی ہیکرز ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچے یہ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے ایسے ہوگا اللہ نوز ڈیٹ کبھی کوئی ایسا ٹائم آئے گا آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں کہ ہم بھی مون پہ پہنچے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ مجھے کہیں کا کسی یورپین کنٹری کا ایمیگریشن مل جائے جس دن میرا وہ کام ہو گیا میں وہاں اتر گیا میں سمجھوں گا میں چاند سے بھی اوپر جنت میں آگا آج آپ کے جو ینگ سرز ہیں جو ڈگرییں لے کے باہر ملکوں میں جا رہے ہیں میں خود جا رہا ہوں یہ ہم شوپنگ کرنے آئے ہیں یہ ہم باہر جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ گئے میں کہتا ہوں کون سا دن ہو گئے میں پاکستان سے نکل جاؤں کیوں پیار نہیں ہے بھائی کہاں سے پیار ہو ہمیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں پہ میں مبارک بات ہوں گا جی انڈیا کو مبارک ہو جی انہوں نے محنت کی ہے پہلے ایک ان کا فیل ہوا تھا وہ بھی ایک اوریس ان کی نائن پرسنٹ تھی بات بتا ہے کہ ایجنسی ہم نے ازادی لی تھی نا آئی تی تیس لاکھ دے کے ان سے ویزے لے رہے ہیں ہم نے تو غلطی کی ہے کہ ہم نے ازادی کیوں لے لی ان سے وہ بہتر تھے اس گورنمنٹ سے اگر ہم غلامی میں رہتے ہیں نا گورے ہمارے اوپر ہوتے تو وہ بہتر تھا لیکن ایک بات ہے بھائی انڈیا چاہے چاند پہ ہم سے پہلے پہنچ جائے چاہے دنیا کا نمبر ون سپر کنٹری چندریان سری کے حوالے سے پاکستان کے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بقاعدہ طور پہ انڈیا کو کہ وہ سعود پول پہ دنیا میں سب سے پہلے پہنچے ہیں چندریان سری سب سے پہلے پہنچے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اور انہوں نے دوسرے نمبر پہ ہسٹری گریٹ کی ہے یو ڈیو پہ ایک ٹائم پہ جو اسرو کی ایفیشل جو پیج ہے جو چینل ہے ایٹ ملین سے زیادہ لوگوں نے ایک ٹائم پہ اسے لائیو دیکھا ہے ابھی تک تقریباً ستر اسی ملین لوگ دیکھ چکے ہیں دو تین گھنٹے کے اندر اندر کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر بھائی اس میں کیا کمال ہے اچھا آپ دیکھیں گے واگا پارڈر پہ ہماری لات ان سے اچھی اٹھتی ہے اس میں کیا کمال ہے وہ اگر وہاں چلے گئے بھائی ہماری لات جو ہے وہ انڈیا کے جو لات ہے اس سے اچھی اٹھتی ہے تو اس میں کیا کمال ہے وہ چاند پہ چلے گئے ہم تو لات ان سے اچھی اٹھاتے ہیں نہیں اگر یہی سوچ ہماری رہے گی آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو لات بھی نہیں اٹھے گی اور لات وہ اٹھائیں گے بھی نہیں ہماری کل کو دونوں لاتیں اٹھ جائیں گی تو پھر کیا رہے گا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے نا ہم ہم چاند تو کیا ہم بھائی ہے نا یہ جدیرہ کسی پر نہیں جا سکتے ایسے ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ہم جب انڈیا سے جیتنے کی مقابلے کی بات کرتے نا تو ہم ان سے مقابلے کی بات کرتے ہیں کرکٹ میں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب کرکٹ میں ہم کہتے ہیں جی ہم کسی طرح انڈیا سے جیت جائیں ٹھیک ہو گیا باقی تمام شعبوں میں ٹکنالوجی ہو گئی ایجوکیشن ہو گئی صحت خوراک ہر چیز میں ہم سے آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پر جگر کی پیونتکاری ہو رہی ہے بلکل ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ دنیا ان کی میڈیسن جو ہے نا وہ پوری دنیا میں نمبر ون پہ ہے ان کی بننے والی ہر پروٹکٹ جو ہے وہ دنیا میں نمبر ون پہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ان سے ان سے کیا مقابلہ کریں گے ہم تو ظاہر اپریشیٹ ہی کریں گے نہیں یہ اچھی بات ہے اپریشیٹ نہیں تو پہلے جو آپ نے بات کی کہ ہماری ٹانگ زیادہ ہونچی اٹھتی ہے میں تو حیران ہوا میں نے کہ آج کے طور میں بھی اگر یہ ہی سوچ رہی لیکن وہ آپ نے شاید کسی کو مذہب یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ ابھی یہ کل کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ کل ہمارے کچھ جو ہے وہ معصوم بچے ایک چیئر لیفٹ کے اندر فز گئے اب سب سے بڑی نائلی تو ہماری یہ ہے کہ ستر پچھتر سال سے اس ملک کو بنے میں پچھتر سال ہو گئے انڈیا چاند پہ مہنچ گیا ہے چائنہ ورلڈ کا سپر پاور ہو گیا ہے امریکہ تو خیرت سوچیں آپ سوچیں بھی نا ایسے ہی ہے اب مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی نائلی تو یہ ہے کہ ان کو اسکول جانے کے لیے راستہ نہیں ہے بچوں کو اسکول جانے کے لیے راستہ نہیں ہے ہم نے چاند پہ کیسے پہنچ گیا وہ جو وہاں پہ جو فسے جو حادثہ ہوا اب وہ جو حادثہ ہوا تو آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں جی ہم پانچ منٹ میں انڈیا کی ایٹ سٹریٹ بجھا دیں گے اور پورا دن وہاں پر ہم لگے رہے کوشش کی ہمارے جو سیکیورٹی انپوریمنٹس جو ہے ہمارے ادارے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی اور ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن 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 آپ وہ دیکھیں کہ وہ چیئر لیفٹ وہاں پہ فسی رہی ہے اور سارے دن میں ہم ان کو رات میں جا کے اندھیرے میں جا کے اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس نے بازیاب کرائے کس طرح کرائے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے جانا وہ ٹرینڈ شل رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے خود اپنے طور پر جا کے ان کی جانتے ہیں وہ جو بھی یہ دیکھیں جی ہم دیکھیں ہم یعنی اپنے کسی اللہ معاف کرے کسی ادارے کے خلاف کیونکہ ظاہر ہے ہم ہیں ہمارے ادارے ہیں ان سے ہم ہیں اور ہم سے ہی ہیں مقصد یہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ چاند پر پہنچنے کی بات کر رہے ہیں آپ ایک سردرد کی گولی جو ہے وہ پینا ڈول وہ تو آپ اپنی بنانی سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ چاند پر کیسے پہنچیں گے ٹھیک آپ کیسے جائیں گے چاند پر ایٹم بام ہم نے بنا لیا ابھی ہم مطلب یہ ہے کہ فوراں بنا لیا کہ اگر انہوں نے بنایا تو ہم بھی بنائیں گے گاز کھائیں گے اور یہ کریں گے تو یہ ہی ہم اگر مقابلہ ٹکنالوجی میں کریں گے بھائی اگر انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی یہ کریں گے سر یہی مائنڈ سیٹ تھا نا یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم گاز کھائیں گے گاز ہی کھا رہے نا یار ابھی گاز کھانے والی نوبت ہی آگئی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی خالصیز یہاں بھی ملنے رہی میرے گھر کے اندر جانا وہ گٹر کا بدبودار پانی آ رہا ہے اسی سے میں نا رہا ہوں پانی جو ہے وہ پینے کا پانی فیلٹر پہ جا کے لائن میں لگ کے مجھے بھرنا پڑتا ہے تو گاز یہی گاز کھانا ہوتا ہے کوئی مطلب فیسیکلی کوئی بلکل ہی بندہ کوئی گاز یہاں تو مقصد تو ہم نے بنا تو لیا بھائی لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی جگہ وہاں کے انسانوں سے ہوتی ہے تو اللہ کا واسطہ انسانوں کی بہتری کے لئے کچھ کریں انسانوں کی فلاہ کے لئے کچھ کریں ہماری صحیت کے لئے کچھ کریں ہماری تعلیم کے لئے کچھ کریں ہمارے بچوں کے مستقبل کے لئے کچھ کریں ٹھیک ہو گیا تمہیں مار کے کیا کریں گے ہم کروڑ ڈیڑ کروڑ لوگ ادھر مار دیں گے وہ ادھر مار کے ہمیں مار دیں گے مطلب انسانیت کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے اگر وہ لوگ ایسے development کی طرف جا رہے ہیں کیا ان میں یونٹی ہے دوسرے نمبر پہ جو ایک تو ٹھیک ہے وہ وہاں پہ چلے کہ وہ ایک لیتا چیز ہے بہت بڑی بات اپلیشیٹ کیا جائے لیکن جو ورلڈ ریکارڈ یہ بنایا ہے کہ ایک ٹائم پہ لائیو تقریباً آٹھ ملین لوگوں نے آٹھ ملین سے زیادہ لوگ لوگ دیکھ رہے تھے اور ابھی ستر اسی ملین لوگ دیکھ چکے ہیں اس چیز کو دیکھیں اس کے پیچھے دو بات ہیں اگر آپ اس کو positively لیں تو یہ ایک اچھی achievement ہے لیکن اگر آپ پاکستانی ظاہر ہے اب ہمارا ان کے ساتھ کچھ issues ہیں تو اب ان کی آبادی ان کی population اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ ان کے اپنے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں تو اسی ملین نوے ملین تک جو ہے وہ ان کا population چلی جاتی ہے ان کے viewers چلے جاتے ہیں لاس میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم کبھی کوئی ایسا ٹائم آئے گا آپ کی زندگی میں ہماری زندگی میں کہ ہم بھی مون پہ پہنچیں ہم بھی فخر سے یہ کہیں کہ بھئی یہ ہم نے انسانیت کے لیے پاکستان کے لیے نہیں انسانیت کے لیے technology کے اندر یہ ہم نے invention کی ہے یا research کی ہے یا کچھ بہتر اپنا role play کی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ مجھے کہیں کا کسی European country immigration مل جائے جس دن میرا وہ کام ہو گیا میں وہاں اتر گیا میں سمجھوں گا میں چاند سبھی اوپر جنت میں آگیا چاند پہ جانے کا کیسے سوچ سکتے ہیں بھائی بنیادی سہولیات نہیں ہمارے پاس بنیادی ہماری ضروریات ہیں جو بیسک ہمارے جو فنڈ نمبر جو رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں ملے چاند پہ کیسے جائیں گے یار سر یہ دیکھیں یہاں پہ تو موسری لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے شاید یا بات نہیں کرنا چاہتے سر ان کو کیسے پتہ لگے گا ہاں ان کو کیسے پتہ لگے گا وہ بچارے اپنے جو ان کو فرصت ہوگی بجلی کے بل سے ان کو فرصت ہوگی ان کو دوسرے مسائل سے فرصت ہوگی وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی فیس کیسے جمع کرانی ہے انہوں نے اس مہینے کا بجلی کا بل کیسے جمع کرانا ہے انہوں نے گھر کا راشن کیسے ڈالنا ہے انہوں نے جناب اپنے تمام جو معاملات ہے اگر خدا نہ خاصتا کوئی گھر میں بیمار ہے اس کی دوائیاں کیسے لینے ہیں وہ چاند کا کہاں گھوم رہو بھائی چاند کا تو ان کو پوچھ رہو ہو سکتا ہے کچھ بات ہے ایسے لوگ ان کو پتہ بھی رہو چاند کیا بس وہ دیکھ کے کہیں کہ جی وہ اس طرح چیز کو بھی حیرت کی نظر سے دیکھیں گے کہ بھائی اچھا کوئی چاند پہ بھی جا رہا ہے بلکل ایسی ہماری سوچ میں اور ساتھ نیبر کنٹری کی سوچ میں آج ٹونٹی ٹونٹی میں کتنا فرق ہے کیا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے ان میں بہت زیادہ پروفیشنلزم ٹھیک ہے وہ لوگ بہت زیادہ مہنتی ہیں ٹھیک ہے اور نہیں یہاں پہ بھی تو ہر کوئی میند کر رہا ہے نا جی 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 میں آپ کو بتاتا ہوں آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں یا کس یور کی بات کرتے ہیں یہ کلیر بات ہے کہ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کے جو کام جابی ہے نا وہ اپنے پورے کے پورے دین پر رکھی ہے اگر آج بھی ہم پورے کے پورے دین پر چلیں گے نا تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کام جاب کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا لیکن آپ نے جو بات کی تھی کہ بھئی چاند میں بھی وہ ایسے ہی گئے ہیں لیکن ہم اس کی بات کو سیکنڈ کروں گا اور اس کے باتیں تو بڑی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ ایک میں پانچ ہزار کا نوٹ کی راہ دیتا ہوں ہم سارے مسلم ہیں آپ ان سے قسمیں اٹھوالے ہیں جو مرضی کروالے کوئی بندہ مانے گا اس میں نہ انڈیا کا قصور ہے امریکہ کا قصور ہے کس کا قصور ہے ہمارا اپنا قصور ہے ٹھیک ہے ہم مجھے جاتے ہیں لیکن ایک بات ہے بھائی انڈیا چاہے چاند پہ ہم سے پہلے پہنچ جائے ٹھیک ہے چاہے دنیا کا نمبر سپر کنٹری بن جائے جنت میں ہم ہی جائیں گا اچھا یہ یہ وہاں پہ مسلمان ہے ہماری عدالتیں دنیا کے ایک سو انتیس میں نمبر پہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو دو نمبری اور بلیک مارکٹنگ اور جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں زخیرہ اندوزی سب سے زیادہ پوری دنیا میں ہمارے اندر ہے ٹھیک ہے رمضان آتے ہیں تو ہمارا سیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی اور اس طرح کا تہوار آتا ہے تو دوسری جگہ پہ لوگ آسانیہ بیدا کرتے ہیں یہاں وہ ہمارا جو ہے وہ ایک کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے قرمانی پہ جو ہے نا وہ کسائی کا جو ہے نا وہ دھیاری کے دن ٹھیک ہے ہم لوگ ایسے مسائل میں گرے ہوئے ہیں ہم ان سے باہر ہی نہیں آ رہے ٹھیک ہے پولٹیکل آپ کے ایشوز ہیں فوج کے ایشوز ہیں ٹھیک ہے مہنگائی اتنی زیادہ عوام کی سوچ نہیں جاتی نہیں انہوں نے جو بات کی ہے یہ بڑی گہری بات کرتے ہیں جب ان سے بات سٹارٹ کی بڑا مجھے تب ہی سمجھ آگی کہ یہ بندہ کسی اور لیول کا سوچتے ہیں انہوں نے کہا ہم کرپشن کر لیں چوری کر لیں بے ایمانی کر لیں ہم یہی کہیں گے کہ جنت میں ہم جائیں گے باقی ہم جنتی ہیں بھائی بلاخر ہم نے جنت میں جانا ہے ہمارا ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے وہ جہنمی دیکھیں جس نے جس نے یہ یہ نا یہ یہ استعمال ہوتی ہے پینسلین اور انسلین اور یہ جتنی یہ یہ سال جس نے بنایا تھا نا تو وہ کوئی غیر مسلم مرتد کافر تھا جہنمی تھا ہاں 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 جی اس نے یہ فارمولا فری میں دے دیا تھا پوری دنیا میں پھیلا تو لوگوں کی جتنی بھلائی ہو سکتی ہم آپ دیکھو کہ یہاں پہ کوویڈ آیا ہاں 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 ہم نے ماسک جو ہے نا وہ مہنگے کر دیا غائب کر دیا مہنگے تو ہو رہی وہ غائب کر دیا مارکٹ پہ سینٹائزر ایون سوپ تک مہنگے تو آخری بات یہ ہی کہوں گا کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا جا رہا ہوں میں نے وہ بجلی کا بل دینے تو کسی سے ادھار پیسے مانگنے ہم بات کر رہے ہیں بھائی ہمارا نیبر نکل پا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے ہم بیسک نیٹ سے پہرے ہیں نکل پا رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری یہ سوچ نہیں جاتی مسئلہ یہ ہے ہمارے پہلے بجلی کے بل تو پورے ہو لیں پھر ہم چاند میں بھی چلے جائیں گے یہی بات ہے کیا کہیں گے لاس میں کیا کہیں گے کہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا کہ ہم اپنے دیکھنے میں یہ یہ نا جی کریٹی سائز کیا جا رہا ہے یہ دیکھو یہ پاکستان کو کریٹی سائز کر رہا ہے یہ اسے طریقے کر رہا ہے لیکن یہ کہ یہ بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے تو کب تک ہم بہتر ہو سکیں گے پاسی بل ہے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر سے یہ جو یہ جو بنیادی ہوتی ہے نا ڈکٹیٹرشپ وہ مطلب وہ اس طرف نہیں کہا کسی ادارے کی طرف نہیں جا رہا میں ہوتی ہے کہ جو طاقتور ہے نا وہ کمزور کو بولنے نہیں دیتا اور نہیں اس کے یہ نہیں کہ اب جیسے آپ اندرونے سندھ چلے جائیں اندرونے پنجاب چلے جائیں اس طرح کے دیاتوں میں چلے جائیں وہاں لوگ بیسک بنیادی سہولیات تعلیم سے محروم ہیں ٹھیک ہے آپ کی ستر سے اسی فیصد آبادی جو ہے وہ لیٹریٹ یعنی کہ وہ پڑھائی لکھائی سے ان کا تعلق نہیں بلگ ٹھیک ہے تو اب جب تک آپ کو لوگوں میں شعور نہیں آئے گا تو جب تک آپ کیا لوگ چوچیں گے لوگ تو اس سے ہمیں نکل نہیں دے رہا ہمیں نکلنے دیں تاکہ ہم مزید پاکستانی بہت کابل بڑے بڑے کابل لوگ ہیں ایک کروڑ سے زیادہ پاکستانی باہر ہمارا ریونیو جانا ہمیں بیج رہے ہیں بہت کابل لوگ ہیں پاکستانی ہم لوگ ناہل لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں ان مسائل میں الجایا ہویا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کسی پوزیٹیو میں چلی نہیں سکتے ہیں بہت شکریہ سار آپ بجلی کا بل دے کے ہیں کسی سے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے اسلام علیکم آپ نے ساری بات سنی ہوگی کیا کہنا ہے میں نے ساری باتیں سنی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا حالات تو واقعہ بن چکے ہیں نا لوگ کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو مطلب سفید پوش طبقہ ہے تو وہ تو چلو کچھ نہ کچھ اپنا گزارہ کر رہا ہے لیکن وہ بھی سڑکوں پہ آگیا ہے وہ بھی بجلی کے بیل ایسی سیچویشن میں ہم چاند کا سوچ بھی نہیں سکتے ہماری ابھی ادھر سوچ نہیں چاہتی ہمیں جو مجودہ حالات ہم کے ای کے ٹھیک ہے اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جاگے ہم کچھ اور بھی سوچ لیں گے جو حالات تو واقعہ ہیں اس میں تو کوئی ادھر ادھر کی کوئی چیز نہیں سمجھا نہیں سمجھا اپنے بچوں کا اپنے گھر کا اپنے رشتے داروں کے ساتھ پہلے نمبر میں وہ ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے وہ چیزیں بری ہو جائے اچھا آپ کیا کہیں گے لاز میں کہ یہ جس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اور یہ جو بھائی بات کر کے گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بڑی خوشی سے وہ دل میں دکھ ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے یہ جو بات کی کیا کہیں گے انڈیا کے لوگوں میں یونٹی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں ایڈوکیشن بہتر ہے کیا مجھے جہاں تک لگتا ہے نا ایک ان کا ایڈوکیشن لیول اچھا ہمارے سے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا ان سے کمپیرزن نہیں بنتا شو بیز میں ہمارے سے آگے ہیں میڈیکل فیلڈ میں انجینک فیلڈ میں ایون کے ان کی بکس ہم پڑھتے ہیں یار اچھا ہمارا کمپیرزن نہیں بنتا جب تک ہم یہ اپنی پولیٹیکل اور فوج داری ان معاملات سے باہر نہیں آتے ہم آگے نہیں جا سکتے ہمیں یہ ہوتا ہے بارڈر پہ یہ ہو رہا ہے ہم ٹانگ اونچی اٹھا لیں وہ وہ تو اس چیز سے باہر وہ تو کہتے ہیں ہمارا کمپیرزن ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے ٹھیک ہے ہم بھی سوچ سے آگے ہیں تو ہم بھی ہم اس سوچ کو جب ختم کریں گے نا اس سوچ کو چینج کریں گے پھر ہم آگے جا ستے ہم اس سوچ کو چینج کر دیتے ہیں کہ بھائی کمپیرزن نہیں لیکن سیکھ تو سکتے ہیں نا اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں نا جیسے ابھی ہمارے آج مینسٹری میڈیا پہ دکھانا چاہیے تھا کہ بھائی نیبر نے اتنی بڑی کامیابی کی ہے ہم بھی کریں گے لیکن ہم نے اسے چھپانے کی شاید کوشش کی سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے لیکن میرے دوست ہیں باہر ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں چیز کو کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے لیکن کہ یہاں لوگ نہیں جی انہوں نے یہ کر دیا وہ وہ چاند پہ چلے گے ہم ایسے کریں کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم جب تک اپنی سوش سے اپنے بھوک نانگ سے باہر نہیں آتے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے ہماری سوش تبدیل ہوگی ہم ترقی کریں گے ورنہ نہیں آپ مبارک بات دیں گے جو وہاں سے لوگا میں مبارک بات ہوں گا جی انڈیا کو مبارک ہو جی انہوں نے مینت کی ہے پہلے ایک ان کا فیل ہوا تھا وہ بھی ایکوریسیون کی نائنٹی نائن پرسنٹ تھی ٹھیک ہے اب انہوں نے میند کیے دوبارہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہوگی ہے تب تو ہم نے میمز بڑی پہنچ کے بنائی دی بلکہ بڑی بنی ہے جی ان کے پاس واش روم نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے پیسہ ہی تلگا دیا لیکن انہوں نے دکھا ہے نہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں ہمارا کیا ہوتا ہے ہم فوج ایسی ہے پولٹیکل پارٹیز ایسی ہیں بنانا ایسا ہے کرتے ہیں یار وہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ سوش سے باہر نکلیں ٹھیک ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے غریب کا نہیں نہ سوچیں گے ٹھیک ہوگی ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں انسانیت کا جب تک نہیں سوچیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم آپ میں سے کوئی بات کریں گے جی جی میں بات کریں گے آپ کا نام علی علی بھائی کیا کرتے ہیں میں سیکیورٹی مینیجر ہوں کیورٹی مینیجر اچھا ابھی آپ نے خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی یا شاید کہیں مینیجر میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی کہ میشن مون جو نیبر کنٹری انڈیا کا ہے وہ چاند پہ پہنچ چکا ہے وہ ان کا چندریان چاند پہ پہنچ چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے اب سر ہم کیا کہنا چاہیں گے سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب ایک واحد ایسے لیڈر ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے سب سے بڑی سب کو پتا چل چکا ہے اس ٹائم سب سے بڑی جو چور ہے نا وہ آرمی ہیں نہیں اس کے اندر کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں ہم پراپر کسی ایک دیکھیں ایک سسٹم ہے نا وہ بھی ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے وہ سسٹم ہی اس طرح آگیا تو ادھر کیا سب کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے وہ نیبر کنٹری میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے وہ جو ہیں نسار صاحب تھے جو وہ ان کو بل گیٹس آئے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ آئی ٹی پارک بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آئی ٹی پارک میں کہتے ہیں وہ کمپیوٹر والے چھولے ہوں گے ایسی تو یہ پھولو کوم ہے ایسے تو کمران ہے ٹھیک ہو گیا نہیں اور اس میں ہم نے سنا ہم نے ایون یہ بھی سنا کہ یہاں پاکستان میں بڑی بڑے لیول کی کمپنیز آنا چاہتی تھی ایون اگر مایکرو سافٹ کی بات کریں اس کے بارے میں بھی خبر تھی آنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے کہا بھائی ہمارا انسل یہی مال روڈ پہ جو آپ ڈائی کی بیلڈنگ ہے ادھر بننا تھا ٹھیک ہو گیا آئی ٹی ادھر بننا تھا آئی ٹی کی یونیورسٹی ادھر بننی تھی ٹھیک ہے ایمازون ایون آئی آر چلا گیا سب کچھ آنا تھا لیکن یہ کہتے تھے ہمیں کیا ملے گا ٹھیک ہو گیا آج آپ کے جو ینگ سرز ہیں جو ڈگرییں لے کے باہر ملکوں میں جا رہے ہیں میں خود جا رہا ہوں یہ ہم شوپنگ کرنے آئے ہیں یہ ہم باہر جا رہے ہیں جسے بھی بات کر رہے ہیں ابھی بات کیا وہ بھی باہر جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے میں کہتا ہوں کون سا دن ہوگے میں پاکستان سے نکل جاؤں کیوں پیار نہیں ہے بھائی کہاں سے پیار ہو ہمیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں پہ آپ تو ادھر گلی ہم آئے ہیں ہم پتہ نہیں کیا بیج کے آئے ہیں شوپنگ کرنے کیا بیج کے باہر جا رہے ہیں اپنے بچوں کا بیٹھ یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں یہ یوتھ ہے جس کے جو کچھ کر سکتی تھی فیوچر میں لیکن یوتھ بڑی تعداد میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آج تیار ہیں باہر جانے کے لیے آج تیار ہیں باہر جانے کے لیے کال کو تو یہاں پہ بزرک بچیں گے اب ہم کس چیز کا انتظار کریں پاکستان میں سیونٹی پرسنڈ لوگ جو ہیں گوگل کی رپورٹ ہے کہ ینگ سر ہیں اس ٹائم جو بے جا رہا ہے تقریباً یہ گروومنگ ہے پاکستان گروومنگ کرنے کا ٹائم ہے پاکستان میں یہ ہم کسی اوری سائیڈ پر نکل گئے ہیں آپ بلیو کریں کہ یار لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ چار گھنٹے سے میں یہاں پہ پھیر رہا ہوں وہ چار سو بندہ میں نے مانگنے والا دیکھا وہ ایک ہی بات کرتا ہے میرے بچوں نے روٹی نہیں کھائی اور آپ جس سے شاپنگ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی نظر آتا ہے وہ بھی آپ کو یہ کہے کہ ہم باہر کی تیاریوں میں سارے ایسی ہیں کیا فیل ہوتا ہے کہ نیبر جونس ہے وہ ڈویلپمنٹ کر رہا ہے جس سے ہمارا کبھی مقابلہ جی ہم اٹھاتے ہیں بات بتا ہے کہ جن سے ہم نے ازادی لی تھی نا آئی تی تیس لاکھ دے کے ان سے ویزے لے رہے ہیں ہم نے تو غلطی کی ہے کہ ہم نے ازادی کیوں لے لی ان سے وہ بہتر تھے اس گورنمنٹ سے اگر ہم غلامی میں رہتے ہیں نا ہمارے اوپر ہوتے تو وہ بہتر تھا ایٹلیس ہمیں یہ بھوکا تو نا مرنا پڑتا بھائی ادھر یہ کیا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے ٹوٹلی کیا کہوں میں آپ کو ایسا گندہ نظام ہے لیکن چلے ہم یہی کہیں کہ ازادی پھر بھی کہیں نہ کہیں نعمت ہے اپنی مرضی میں اس کو ازادی نہیں سمجھتا میری جان یہ کوئی ازادی نہیں ہے کہ آپ کے گریب جو لوگ ہیں وہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرے میں لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں اور ہیں اور ہیں اور یہ بہت گہری بات ہے کہ دیکھیں جن سے ہم نے ازادی لی گوروں سے ہم نے ازادی لی یعنی ہم نے انڈیا والوں نے ہندوستان والوں نے نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے اور آج انہی کے پاس ہم دوبارہ جا رہے ہیں تیس تیس لاکھ روپیہ دے گے اور اور چار ہے کہ کسی طریقے ہم چلے جائیں ان کے ملک میں کیوں کہ ہم تنگا آگے ہیں آخر کب تک کون کتنی دیر برداشت کرتا ہے بھائی اب میں سوچتا ہوں میری ایک سوچ ہے میں ینگ سٹر ہوں میں آگے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے جب میں یہ ساری چیزیں سوچوں گا جب میں دیکھتا ہوں کہ یار میں پاکستان میں ہوں پاکستان میں نظام ہی ہے ایسا ہے پاسپورٹ بنوانے چلے جو صبح جاؤ رات کو گیارہ بجے تک کسی کو پانسو دو کسی کو دو سو دو کسی کو تین سو دو پھر جا آگے باری آتی ہے میڈیکل کروانے چلے جو ادھر یہ نظام کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں وابڈہ میں چلے جائیں شانوں میں چلے جائیں ہسپٹل چلے جائیں کل میرا ایک دو سو ہسپٹل گیا ہے جنرل ہسپٹل میں بلڈ دینے کے لیے صبح وہ گیا ہے چھ بجے بلڈ دینے کے لیے شام کو چار بجے بغیر دی ہے بلڈ واپس آگیا کہتا ہے بھائی یہ ایک پرچی بنتی ہے دسمیں فلور سے لفٹ ادھر چلتی نہیں ہے ادھر سے نیچے آتا ہوں چھے فلور نیچے آگے نیچے والے بیسمنٹ سے دوسری پرچی بنتی ہے اچھا یہ جو آپ نے بولا ہم باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ازادی لی تھی ابھی وہاں یوکے کی اگر بات کریں ادھر کا پرائیم نیسٹر بھی انڈین اوریجن ہے ایون یو ایس کی بات کریں وہاں کا پریزیڈنٹ بھی انڈین اوریجن بننے والا ہے یعنی انڈیا والوں نے تو اپنا جون صاحب پوری دنیا میں نام بنا لیا ہے دیکھیں نا ادھر کرپٹ نہیں ہے ادھر نظام لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ پہ ادھر کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا یونٹی ہے لوگ ادھر دیکھیں نا گربت تھی انڈیا میں بھی بہت زیادہ گربت تھی آج بھی ہوگی ہوگی لیکن وہ آج ہم سے بہت بہتر ہے بہتر ہے بل گیٹ آپ نے دیکھا آئی فون کا جو تھا وہ ادھر آیا وہ تھا ادھر کون آتا ہے ادھر تو کوئی بھی نہیں آتا جو ادھر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ جا رہے ہیں آپ حد کہہ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں کہ صرف سیولین یہاں سے ختم ہو جائیں صرف اسی رہی ہے اور دنیا کے بڑے بڑے یعنی دنیا کا میر ترین چیکس ایلان مسک وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم انڈین پرائیم نیسٹر کے فین ہیں ان کی پالیسیز کے کیونکہ وہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جون ہم پاگل تھوڑی ہیں پاگل ہیں ہم لوگ پاگل سمجھتے ہیں لوگ میں کہ یار ہمیں نہیں پتا ہے ایک بندہ اپوزیشن میں بیٹھا ہو ہے شباز شریف صاحب ان کو بات ہی نہیں کرنی آتی ایسا ہی ہے بولنے ہی نہیں آتا اور عمران خان کو دیکھیں کم از کم پتہ تو چلتا ہے نا کو بندہ کسی سے بات کر رہا ہے بھائی آپ بھی باہر کی تیاری میں ہم نے شوپنگ کرنے ہیں ہم تو جا رہے ہیں تینوں جا رہے ہیں یہ دکھ والی بات ہے اور اور میرے خیال سے آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے یہ بھائی سے تو بات کیا وہ کہہ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ مشن انڈیا والے ٹھیک ہو گیا پھر مطلب اس حوالے سے بہت دکھ ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے اچھا لگا بات کر کے لاس میں کیا کہیں گے جو وہ کامیاب ہوا ان کا مشن مول آپ اپریشیٹ کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں یا میری تو یہی ویش ہے کہ خان صاحب یہتنی جلدی ہو سکتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے دس سال لگیں گے بیس سال لگیں گے ایسا نہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا خان صاحب کے صرف آنے کی دیر ہے صرف آنے کی دیر ہے چھے مہینے میں آپ اپنا ملک دیکھیں گے کدھ جا رہا ہے جی امید کرتے میں کہتا ہوں خان صاحب آئیں یا نواز شریف آئیں شباز شریف آئیں یا زرداری صاحب آئیں یا جو بھی ہیں پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام اللہ رکھا اللہ رکھا بھائی آپ نے خبر تو سنی ہوگی پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے پوری دنیا میں بلکہ وائرل ہے کہ انڈیا جونس ہے وہ کامیابی سے سعود پول پہ چندریانتری لینڈ کر چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے ورلڈ ریکارڈ بن گیا اس سے پہلے آئی تک وہاں پہ کوئی گیا نہیں ان کے جو سیاسدان ہے نا انہوں نے بہت ترقی کی ہوئی ہے میند کی ہے میند کی ہے اور ان کے نا ترقی ہے ہم بھی میند کریں تو ہم بھی جا سکتے ہیں ہم بھی میند کریں تو ہم بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بھی قوم میند کرے گی ترقی کرے گی اللہ پر اسے عزت دے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اچھا تو ہم کیوں نہیں میند کرتے آپ نے بولا اگر ہم میند کریں تو تو ہم ابھی تک ہم نے کیوں نہیں میند کی ابھی تک ہمارے حالات ملک کے ہمارے سیاستدانوں نے ایسے ایسے کر دی ہیں کہ ہم سب کو نہ اپنی اپنی پریلی روٹی کپڑے کی پریلی روٹی کپڑے کی پریلی علم سیکھنا اور علم کے اوپر وہ کیا نام تھا وہ جو بانی تھا اس کا سوفرڈ کا سوفرڈ کا وہ انپرد اتنی تلیم نہیں تھی اس نے پوری دنیا پر اپنا سوفرڈ جات کیا کام جاب ہو گیا جو امریکہ کا بانی ہے میکروس ہاں وہ اتنی تلیم بھی نہیں تھی اس کی میں پیچھے سن رہا تھا تلیم بھی نہیں اس نے کالی سکول چھوڑ دیا تھا کمپورٹر لے کے بیٹھ گیا تھا تلیم ترقی کی تلیم ترقی کی پوری دنیا پر آج اس کی کمپنی کا نام ہے ایسے ہم بھی ہم میں بھی علم سیکھنا چاہیے اور میند کرنی چاہیے اور آگے جانا چاہیے جیسے آج انڈیا چلے گیا نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا پہلی دفعہ پوری دنیا میں بات کہا رہا ہوں اس سے بڑے بڑے پہلے بھی ہوئے واقعے بڑے بڑے سیاست دان آئے ہیں میند کی ہے جو میند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے اس کا پھل دیتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہیں جس نے میند کی ہے علم سکھیں آپ علم کے اوپر جتنی میند ہے علم کی ویہا سے اللہ پان نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو جگہ دیا تھا اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام ساد ہے کیا کرتے ہیں ساد بھائی میں کال سینٹر میں جواب کرتا ہوں کال سینٹر میں جواب کرتے ہیں خبر سنی ہوگی